موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بیولوجی جب نمبر سیمٹین کے اندر آج ہم ایولوشن آف نروس سسٹم کے بارے میں بات کریں گے جو نروس سسٹم تھا وہ کس طرح ایولو ہوا اپنی مارڈرن فارم ہے کس طرح ہم اس کے بارے میں بات کریں گے نروس سسٹم کے بارے میں تھوڑا بہت پیچھے ہم نے پڑھ لیا نیورل کارڈنیشن ہوتی ہے اس میں نیورانز انوالو ہوتے ہیں ٹائپس اف نیورانز کے بارے میں بات کر لیا ہم نے پھر ریسیپٹرز ایفیکٹرز اور بیچ میں جو ریفلیکس آرک تھا اس کے بارے میں بات کر لیا پھر سائر اپسیز کے بارے میں بات کر لیا اب ہم نروس سسٹم کی ایولوشن دیکھتے ہیں اگر ہم ڈوائیڈ کریں کلاسیفکیشن نروس سسٹم کی تو وہ دو قسم کے ہیں ایک ہے ڈیفیوز ٹائپ آف نروس سسٹم جسے ہم ڈیفیوزڈ نروس سسٹم کہیں گے ٹھیک ہے جی اور ایک سینٹرلائزڈ ہے سینٹرلائزڈ نروس سسٹم ٹھیک ہے ڈیفیوز ٹائپ جو سے ہے یعنی یہ موجود ہوتا ہے سینیڈیریانز کے اندر ہے سینیڈیریانز کی اگزیمپل میں آپ کے پاس ہائیڈرا ہے ٹھیک ہے یہ ہائیڈرا کے لئے جیلی فیش ہے چیلی فیش تو یہ ان کے اندر موجود تارید سینٹرلائزڈ نروس سسٹم جو ان سے ہیں ورٹی بیٹس کے اندر ہوتے ہیں مطلب ہیومنز ہے ہیومنز کا اندر سینٹرلائزڈ نروس سسٹم ہے پلین ایریا ہے صحیح تو اس لیکچر کے اندر ہم ہائیڈرا اور پلین ایریا کو کمپیر کریں گے صحیح ہے یعنی ہمیں اگر ارگنیزیشن آف نروس سسٹم پڑھنی ہے تو ہم کس کو کمپیر کریں گے ہائیڈرا ورسز پلین ایریا ٹھیک ہے ہائیڈرا کے اندر ٹائپ 1 ہے یعنی ڈیفیوز نروس سسٹم ہے ٹائپ 1 جسے ہم نے کہا تھا دیفیوز ٹائپ آف دیفیوز ٹائپ آف نروس سسٹم جو پلین ایریا کے اندرہ جنسہ ہے وہ سینٹرلائز ہے یعنی ڈی ٹائپ 2 ہے سینٹرلائزد 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 نروس سسٹم ہم اس کی ڈیگرامیٹیکلی ڈیفرنسز دیکھتے ہیں کہ دونوں کدر ڈیگرام کے اندر کہاں ڈیفرنسز ہیں سو یہ آپ کے سامنے ایک طرف ہائیڈرہ کا نروس سسٹم ادھر آ رہا ہے دوسری طرف آپ کو پلین ایریا کے اندرہ ہے جو ہائیڈرہ کے فرض ہم ہائیڈرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے اندرہ کیا ہے کہ ہائیڈرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور نیورانز جو ہوں سے ہیں وہ ایک دوسری کے ساتھ رینڈم لی کونیکسٹیڈ ہیں ٹھیک ہے یعنی ہائیڈرہ کے اندرہ رینڈم لی کونیکشن آف نیورانز نیورانز ٹھیک ہے جی اس میں کوئی برین نہیں ہے درے نیوراندہ اس کو تمہیں کہید اس کو تہلیدیا میں موجود نہیں ہے ایک میں ایککنٹ فرق ان دے دیدیں نہальную Après کسی خواہ پر نوڈ ڈیفرینسی ایشن بیٹوین سنسری ٹھیک ہے جی سنسری آپ اس میں یہ نہیں بتا سکتے کہ سنسری نیورانز کون سے ہیں سنسری موٹر اینڈ اسوسیائیٹیو نیورانز ٹھیک ہے کہ اس کے اندر آپ فرق نہیں کر سکتے فرق کر کے بتا نہیں سکتے کہ اس کے اندر سنسری نیورانز کون سے ہیں موٹر نیورانز کون سے ہیں اور اسوسیائیٹیو نیورانز کون سے ہیں یعنی یہ ڈیفیوز ٹائپ ہے اس میں کوئی ٹائپس آف نیورانز آپ اس میں نہیں بتا سکتے سمپل گینگلیا ہوتے ہیں اور رنگ آف گینگلیا بارڈی کی ہر پارٹ میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے ان کی جو اینڈ پر جو ہمارے پاس ریسپونس آئے گا ریسپونس آئے گا وہ ارگولر ہوگا ٹھیک ہے زیادہ بات جب سنٹر نوو سسٹم نہیں ہے تو یعنی جو ملتب ایک سائٹ سے اگر کوئی سٹیملائی آتی ہے تو اس کا ریسپونس پوری بارڈی میں ٹرائول کر جائے گا ٹھیک ہے یعنی کوئی ریسپونس آئے گا ریگولر ٹائپ کا نہیں ہوگا اس میں صحیح اس کے علاوہ اس کے اندر نو سپیشل سنسری آرگنز نو سپیشل آرگنز یعنی اس کے اندر سپیشل سنسری آرگنز نہیں ہے جو سنس کر کے بارڈی کو بتائیں کہ یہ سٹیملائی آ رہی ہے صحیح یعنی جس طرح ہمارے اندر اگر آپ دیکھیں سننے کے لئے کان ہیں دیکھنے کے لئے آنکھیں ہیں ناکھ ہیں تو اس کے اندر ایسا نہیں ہے تو سپیشل سنسری آرگنز نہیں ہے سپیشل ریسپونس نہیں آرہا اور ڈیفرنسیشن بھی نہیں ہے نیورانز کی اور رینڈم لی کونیکشن ہے نیورانز کا آپس میں ٹھیک ہے کہیں پہ یہ ماس بنا جاتے ہیں ٹھیک ہے مثلا ماؤت کے قریب اس کا رنگ آف گینگلیا ہے ٹھیک ہے کہ جو گینگلیا ہوتا ہے گینگلیا کیا ہوتا ہے گینگلیا کیا ہوتا ہے کہ جب سیل بارڈی ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو گینگلیا کہتے ہیں اس کے پھر جو اگزونز اور ڈینڈرائیڈ وہ آگے پیچھے پھیلے ہوتے ہیں اور سیل بارڈیز اگٹھی ہو جاتے ہیں اسے گینگلیا کہتے ہیں ٹھیک ہے جگہ جگہ آپ کو گینگلیا نظر آئیں گی ٹھیک ہے یعنی کلیکشن سیل بارڈیز ہیں ہاں البتہ اس کے تینٹیکلز ہیں ہاں ہاں تینٹیکلز آر مور سینسٹیف ٹھیک ہے کہ جو آپ تینٹیکلز دیکھیں گے وہ زیادہ سینسٹیف ہوتے ہیں وہ زیادہ سٹیمولز پک کرتے ہیں مصد جب اس نے شکار کو پکڑنا ہوتا ہے تو زیادہ وہ تینٹیکلز کے ذریعے ہی سینس کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کی بارڈی کے گرد اپنے تینٹیکلز لے کے جاتا ہے پھر آج سستوں سے موت کے اندر لے کے آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو اس کا سارا نروس سسٹم ہوتا ہے یہ پریزنٹ کسی ایک آپ پہ ہوتا ہے بارڈی کے یہ بیٹوین ہیپیڈرمیس اور انڈرمیس ٹھیک ہے اگر آپ کو تھوڑا بہت یاد ہو تو جو سینیڈیرینز ہوتے ہیں جس کی ایکزامپل ہم پڑھ رہے ہیں سینیڈیرینز ہون سے تھے یہ ڈپلو بلاسٹک ان کی دو لیئرز ہوتی ہیں ایک اپیڈرمیس ہوتی ہے جسے ہم آوٹر کہلیں گے لیئر اور پھر ایک انڈو درمیس ہوتی ہے ٹھیک ہے بیچ میں مزید لیئرز نہیں ہوتی اور ان دونوں لیئرز کے درمیان یہ کہلیں گے نروس سسٹم پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سینیڈیرینز کے بارے میں پڑھا ہوگا آپ نے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں سیکنڈ ٹائپ کے امپر جو کہ ہمارے پاس پلین ایریہ ہے تو پلین ایریہ جنسا ہے بیسیک کیلی پلین ایریہ سوری پلین ایریہ جو ہے یہ سنٹرل نروس سسٹم پوزست کرتا ہے ٹھیک ہے وہ ڈیفیوز نروس سسٹم تھا اس میں تھوڑا جو کہ اب آڈوانس سٹیج بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے سنٹرلائز ہونے سے کیا فائدہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو ڈیفرینسی ایشن آف نیورانز ہوگی ٹھیک ہے ڈیفرینس سی ایشن آف نیورانز ٹھیک ہے کہ نیورانز آلائد آلائد ہونگے فنکشن کے اساب سے مضلب that is ie مضلب سنسری ہونگے موٹر ہونگے سنسری موٹر اور تیسری قسم کونسی ہے جسے ہم اسو سی ایٹیو یا انٹر ریلے اسو سی ایٹیو نیورانز کہتے ہیں اسو سی ایٹیو نیورانز بھی پریزن ہونگے صحیح سنٹرلائز نیورانز سسٹم میں سب سے پہلے کیا ہوگی نیورانز کی دیفرینسیشن ہوگی مضلب جو میسیج لے سنسری ہونگے جو میسیج آگے لے کے جائیں گے موٹر ہونگے اور جو سنٹر نیورانز بنائیں گے وہ اسو سی ایٹیو نیورانز ہونگے ٹھیک ہے دوسرا اس کے اندر آپ کو سیریبرل گینگلیا نظر آئے گا سیریبرل گینگلیا جو کہ مین گینگلیا ہے سیریبرل گینگلیا جو برین کا کام کرے گا ٹھیک ہے یعنی برین مطلب جو کنٹرول سینٹر ہے یہاں پہ کہہ لیں کہ سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جس طرح سی پی یو ہوتا ہے اور اگر آپ یہ سی پی یو جس میں بات کی اگر آپ اس دائیگرام میں دیکھیں تو اس کے دو پیر ہیں گینگلیا کے دو پیر موجود ہوتے ہیں اور سینٹر نروس سیسٹم ہوتا ہے اس کے اندر ہمیشہ جو برین دو حصوں میں ہوتا ہے جب ہم اپنے برین کے بارے میں بات کریں گے اس میں دیکھیں کہ ہم ہم دو قسم کے ہم ہم رائٹ اور لیفٹ وہ باری کنٹرول کر ہوتے ہیں ٹھیک ہے 2 پیر of cerebral ganglia ہوتے ہیں جو انٹیر سائیڈ ہوتے ہیں گینگلیا at انٹیر سائیڈ of انٹیر سائیڈ of باری ٹھیک ہے ان کا کام کیا ہوگا what is the function they will receive receive ہے analyze ہے and generate response ٹھیک ہے جی response of stimuli ٹھیک ہے کہ جو بھی stimuli آئے گیا اس کو receive کریں گے مطلب اس کے impulses کو receive کریں گے جو کہ sensory neurons لے کے آئیں گے پھر انیلائیز کرنے والے associative neurons ہوں گے جو کہ center nervous system کا حصہ ہے اور پھر اس کا response generate کر کے واپس بھیجیں گے جو کہ motor neurons سے message جائے گا صحیح تو second difference ہے کہ brain like structure آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے differentiation of neurons ہوگی sensory motor associated neurons پھر brain like structure third جو اس میں کہنے کی difference ہے یا کہنے specialty ہے یہ کہ ان کے sensory organs ہیں وہ develop ہو چکے ہیں sensory organs are present ٹھیک ہے special sensory organs for example eyes ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ کسی طور ٹوٹ کریں گی یعنی eyes سے آپ light کی stimulus کو یعنی یہ light stimuli کو ریسیو کرے گا ٹھیک ہے eyes کے لابہ اس کے skin پر ہوتے ہیں chemo receptors chemo receptors planaria کی skin کے در ہوتے ہیں جو کہ کہ ان environment کے بارے میں environment کی structure chemical اس کے بارے میں بتائے گا صحیح سو انہیں اس کے اندر آپ کو special sensory organs بھی نظر آرہ ہیں ٹھیک ہے جو کہ مختلف قسم کی stimuli کو ریسیو کریں گے ٹھیک ہے اور جب کہ ہائیڈر کے اندر اس طرح کوئی specialized organ نہیں تھا جو کہ جس اور اسی طرح یہ سنسٹیو ہوں کے touch and pressure کے لئے بھی ٹھیک ہے there are plane area skin is sensitive for touch and pressure ٹھیک ہے کہ انہیں کی جو sensory cells ہیں sorry plane area کے اندر وہ skin پر موجود ہوں گے وہ sense کریں گے pressure اور touch کو بھی یعنی کہ اندر یہ chemical receptors ہوگے ٹھیک ہے اور یہ mechanical receptors ہوگے دونوں قسم پر receptors کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے کہ chemical light وغیر chemical change آتا ہے جو environment کے اندر سنس کرتے chemicals کے بارے میں کیمکل receptors ہوگے اس طرح اور mechanical receptors ہیں جو کہ touch pressure کو motion وغیرہ کو feel کریں گے صحیح اس کے لابے اگر آپ دیکھیں تو جو plane area ہے اس کے اندر ایک اور بہت بڑا واضح فرق رہا رہا ہے کہ اس کے اندر آپ کو دو یعنی longitudinal type کی ٹھیک ہے جو throughout the body رن کر رہی ہوں ٹھیک ہے لاغ longitudinal type کی آپ nerve card نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی nerve card card جو کہ longitudinal running running run کر رہی ہے through the body through the body ٹھیک ہے اور اس کا function کنیکٹنگ آل part of the body with connecting all part of body with جو ہمارا پس کہ لیں brain ہے جس ہم نے cerebral ganglia جس ہم نے brain کہا تھا اس کے ساتھ ساتھ کو کنیکٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے Neural card کہ لائے یا Nerve card لائے 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 through out the body رن کر رہی ہے اور کنیکٹ کرتی ہے اور ایک اس کا چھتا چھوٹا فرق ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے جو ہائیڈرا میں پڑا تھا کہ مطلب جو اس کا سارا nervous system تھا diffuse type nervous system تھا وہ epidermis اور endodermis کے بیچ میں موجود تھا ٹھیک ہے اس میں دو لائر سین ڈیپلو بلاسٹک animal تھا یہ ٹرپلو بلاسٹک ہے اس کے در تین لیئرز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو neurones ہیں ٹھیک ہے neurones یا neuronal network جو سے ہے ٹھیک ہے بیش کو sensory ہو یا پھر motor neuronal network ہو وہ present ہوتا ہے present between epidermis ٹھیک ہے اور epidermis کے تھوڑا سا ڈیپر بھی ہوتا ڈیپر in ڈرمل ٹیشو کہتے ہیں epidermis کے جگہ پہ جو سکن کے ٹیشو ہوتا ہوتا ہم ڈرمل کہتے ہیں ڈیپر in ڈرمل ٹیشو جسے پیرن کائمل سیلز کہتے ہیں جو آپ میزو ڈرم بناتی ہے ٹھیک ہے یعنی اگر ہم سنگل لائن میں سنگل میزو ڈرم کے جو ہوتا ہیں میزو ڈرم کے اندر ہوتا ہوتا ہیں ڈیپر in ڈرمل ڈرمل ڈرم 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 ٹھیک ہے یعنی جو اپر والے epidermis کے اپر ہیں کیمو ریسپٹر کو سنس کریں موشن کریں جو دیپر موشن وہ پریشر کو سنس کرنے کیلئے موشن 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 پریس موشن زیادہ موشن 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 ڈیش موشن موشن یعنی central processing unit جیسے ہم brain کہتے ہیں brain present ہے جو کہ body کے تمام stimulus کو receive کرے گا اس کو analyze کرے گا اس کے پاس response generate کرے گا یعنی specialized response یہاں پہ generate ہو رہا ہے جبکہ پہلے میں randomly response ہمارے پاس آ رہا تھا so this was all about the evolution of the nervous system یعنی اگلے lectures کے اندر ہم پھر human nervous system کے بارے میں start کریں گے ہمارے پاس آ رہا ہمارے پاس آ رہا ہے